سب سے پہلے تو میں بفتی صاحب آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں مدھو کیا اور مجھے اتنی اتنے ایک خوبصورت جامعہ کو دیکھنے کا موقع ملا یہ حقیقت ہے کہ یہاں آنے سے پہلے مجھے بہت کم علم تھا اوہلو میں نے آپ کی کانوکیشن کی کچھ تصاویر دیکھی تھی اور مجھے یاد ہے کہ جب میں نے کانوکیشن کی دیکھی تو میں اس وقت ششدر رہ گیا حیران رہ گیا کہ یہ اتنی بڑی کانوکیشن بھی کہیں پہ ہو سکتی ہے تو آج آپ کا جامعہ دیکھنے کے بعد اور آپ سے ملنے کے بعد اور آپ کے ساتھیوں کو ملنے کے بعد احساس ہوا ہے کہ ماشاءاللہ یہ پاکستان کا ایک سب سے بڑا اور لیڈنگ جامعہ ہے اور باقیوں کے لیے مش لے رہا ہے پاکستان کو بہت سارے چیلنجز ہیں تعلیم کے میدان میں بھی بہت سارے چیلنجز ہیں اور جو آپ نے بیڑا اٹھایا ہے وہ ایک ایسے چیلنج کو عبور کرنا ہے جو کہ بہت ہی مشکل چیلنج ہے اور آپ نے اور ہم نے مل کے دینی اور دنیاوی تعلیم کا جس طرح آپ نے کیا ہے اس کو اور آگے بڑھانا ہے اور مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ کے جو گریجویٹس ہیں وہ جیسے آپ نے بتایا کہ مختلف شعبہ ہائے زندگی میں ان کی وہ گئے ہیں کوئی فوج میں ہے کوئی باقی جگہ ہے عالم بھی ہیں پروفیسر بھی ہیں بہت بڑے مہرے فینائنس بھی ہیں تو یہ ایک بہت بڑی خدمت ہے اور بہت بڑی سعادت ہے ہم نے جو کوشش کی ہے اور وہ کوشش یہ ہے اور ہمارے جو بہت سارے دوست اور ساتھی یہاں پر موجود بھی ہیں جو ایک بہت کوشش کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان جامعات کو جہاں پر یہ دوروں چیزیں اکٹھے نہیں ہو رہی ہیں وہاں اکٹھا کرنے کی کوشش کی جائے اور اس کے بارے میں کچھ لوگوں کو شکوک و شباعت بھی ہیں جس کا آپ نے ذکر کیا لیکن اللہ جانتا ہے کہ یہ ساری کوشش اور ساری بہنت جو ہے وہ بچوں کے مستقبل کو بہتر کرنے کی کے لئے ہے اور بچوں کی تعلیم جو ہے اس کو ایک وسیع بنیاد فراہم کرنے کے لئے ہے اور کوئی کسی قسم کا وہ ارادہ نہیں ہے تو اس لئے اللہ آپ کو اور ہمیں اپنی کاوش میں کامجاب کرے اور آج تو بہت جلدی میں اور مختصر عرصے میں یہ پروگرام بنا تھا لیکن انشاءاللہ ان قریب پھر میں حاضر ہوں گا آپ کے پاس اور سارے جو آپ کے پروگرام ہیں ان کو مزید سٹڈی کیا جائے گا تاکہ ہم باقیوں کو بتا سکیں کہ آپ جامت رشید سے سیکھیں اور انہوں نے جس طریقے سے تعلیم کو آگے لے کے گئے ہیں اس کے مطابق چلیں تو میں بہت مشکور ہوں آپ کا اور بہت آگاہی ہوئی ہے آج اور یہ آگاہی ضروری تھی اور اس سے انشاءاللہ ہمیں موقع ملے گا مزید اپنے روابط کو تیز کرنے کا اور انشاءاللہ مل کے پاکستان کو بہتر بنائیں گے پاکستان زندہ بات